برحیم معذر صحبی عزورات و السلام علیکم بعد السلام آرز یہ ہے کہ ہم ٹیک اداران پشین پریس کامپرنس کی ذریعہ وزیراعلا بلوچستان چیپ سیکٹری بلوچستان چیپ جسس بلوچستان سیکٹری لوکل گورنمنٹ ڈی جی لوکل گورنمنٹ ادارہ نیف انٹری کیپسن سے اپیر کرتے ہیں کہ مرخواہ پچیس تین دوازار بائیس محکمہ لوکل گورنمنٹ پشین میں ٹنڈر تھا جس میں ستائیس ٹیک ادارو نے حصہ لیا جس کا کلوزنگ اور اپننگ پچیس تین دوازار بائیس پتا اور ٹنڈر کی تمام شرائط پوری تھی جس میں کال لپازیٹ گرین چالان بیڈنگ ڈاکومنٹس اور کمپنی کی لائسنس وغیرہ شامل تھے مطلقہ آسسٹن ڈاریکٹر لوکل گورنمنٹ نے ٹنڈر کے ٹیکنیکل اپن کیا جس میں ہمارے سارے ڈاکومنٹس بمائے بروشر مکمل پورے تھے اور آسسٹن ڈاریکٹر نے ہمیں بتایا کہ مجھے ایک دو دن کا ٹائم دو اور میں کال لپازیٹ اور گرین چالان کی ویریفکیشن کرتا ہوں اور اسی دن سے مسلسل غیر آزر رہا سات دن کے بعد اپنے انجینئر کے ذریعے دفتر میں لسٹ لگایا جس میں ہم ستائیس میں سے چبیس ٹیک اداروں کو ڈس کوالیفائٹ کیا تھا صرف ایک من پسند ٹیک ادار کو کوالیفائٹ کیا تھا جو دیگر گورنمنٹ کنٹیکٹر کے ساتھ ناانصافی اور حرق تلافی ہے ہم مکامبالا سے درخواست کرتے ہیں کہ اس ناروا عمل کے خلاف آسسٹن ڈاریکٹر پشین اسلام بنگلزے اور انجینئر محمد قاسم کاکر اور کلیم اللہ نیازی کے خلاف نوٹس لیا جائے اگر خدا نہ خواستہ ہماری پرنس کانفرنس پر قانونی کروائی عمل میں نہ لائی گئی تو ہم مجبوراً حدالت سے رجوع کرنے کے حق محفوظ رکھتے ہیں اور آسسٹن ڈاریکٹر پشین میں جو تائنات ہے جس کی گریٹ سولا ہے اور یہ سترہ گریٹ کی پورس پر پائز ہے جو اس پورس پر نائل ہے اور کرپشن زدہ آسسٹن ڈاریکٹر کے پاس پشین اے ڈی اور ڈی او کے چارج ہے اور ساتھ چین این کونسل کی ڈی او اور سیکیٹری کی چارج بھی ہے جو کرپشن کا بازار سرکرم رکا ہوا ہے تعجیب کی بات ہے کہ آسسٹن ڈاریکٹر خود کہتے ہیں ٹکداروں کو کہ میرے ساتھ ایم پی اے سیکیٹری لوکل گورنمنٹ اور ڈی جی لوکل گورنمنٹ میرے ساتھ اس کرپشن میں ملعوث ہے آپ لوگ ہمارے کچھ نہیں بگاڑ سکتے ٹنڈر کی کروائی بی پی پر رولز میں وائی ایف سیٹ پر چیس نمبر دوسرے سکیم کا اپلوڈ کیا ہے ٹکداران کے نام ملک علانور کاکر نکیب اللہ خان ترین حمد نواز خان ترین ایف کے بلڈرز جان برادرز اینکے بی سید نصور اللہ غا ملک ایدر خان ترین شکردین خان کاکر سناؤلہ خان ترین ہمارے ڈاکومنٹس پورے تھے ہم لوگوں نے پورا بروشر جمع کیا ہے صرف ہمیں ان میں سے زیادہ تھا ٹکداروں کو جو ہے اس نے اس وجہ سے ڈسکوالیفائٹ کیا ہے کہ آپ کا ایبی ڈائیویٹ نہیں ہے ہم لوگوں کے پاس ابھی بھی بروشر پڑے ہوئے ہیں اس میں ایبی ڈائیویٹ لگے ہوئے ہیں ان لوگوں نے اس سے ایبی ڈائیویٹ کو پاڑ کر کے ہم کو ڈسکوالیفائٹ کیا ہے ایک بھائی جان برادرز کی نام سے ہے کیو ایچ کے کی نام سے ہمارے ایک کمپنی ہے اس کو ڈسکوالیفائٹ صرف اس وجہ سے کیا ہے کہ آپ کے پی ای سی سی لیسنس نہیں ہے پی سی سی لیسنس نہ آج بنتے ہیں نہ کل بنتے ہیں اس پر ڈیٹ ڈالا ہوا ہے جس ڈیٹ کو بنا ہوا ہے اس ٹیک ادار نے بروشر میں لگا کے ان لوگوں نے پار دیا ہے لہٰذا ہم لوگ یہی کہتے ہیں ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے شلاب جو ظلم ہوا ہے اس کی حق تھلاپی ہوا ہے اس کی شلاب قانونی کاروائی کیا جائے ہم نے کہنا ہی چاہتے ہیں کہ بھائی آپ میریٹ پہ آو میرے جیو ڈاکمنٹس بروچر آپ نے آپ کے پاس جمع کروائے وہ سب کے سامنے اوپن کرو جو چیز کمی اوپیشی ہوئے گا وہ اسی دوران اگر ہمارے پاس دی تو ٹیک ورنہ ہم کو ڈسکوالیفائٹ کر دیو آپ چیزیں اپنے ساتھ اٹھا کر گھر لے گئے گھر میں اپنے منمان چکدار کو اس کے جوت بروچر آپ نے اٹھا ہوئے اس کو بس اپنے قویلیفائٹ کر دی ان کی قابلی آپ کے پاس ہے ان کی قابلی بھی ہے دوسری بات یہ کہ ان کے ہر چیز کی اپنے نمبر اپنا منمانی روز بنایا ہوئے اسی پرسند اس نے اسی نمبر دیا ہے اسی نمبر پہ جو پاسنگ مارکتا ہے سو میسے بیاسی والے اس نے قویلیفائٹ رکھا ہوئے سو میسے پورے پاکستان میں تو مارکتا ہے اس چکدار میں سے چکدار بھی ہے کہ ابی بی ان کے ساتھ کام از کام تیس چالیس دا کے سور کی پاکستان کے لئے ہم چکداروں نے خود ایڈی پرپورس کیا کہ بای آپ سارے ڈاکومنٹس کا جو ہے وہ ورکیشن کو کردے اس میں سے ہمیں پتا ہے کہ تین چار پانچ چکدار ہے جو مثال پیک چیزیں نہ انکا سی دیار اورجنل ہے نہ انکا کٹ پازیت اورجنل ہے ہم لوگوں نے خود ایڈی سے مطلبہ کیا کہ بھائی آپ ڈاکومنٹس کی ورکیشن کرو اس کے بعد جو کمپنیاں بیچتے ہیں اس کو میریٹ پہ جو بندہ ہا رہا ہے اس کو میریٹ پہ لاؤ ورکیشن کس کب سے یہ تائنات ہے تقریبان ایک مہینہ ہوئے ابھی تھے مہینہ یہ زیادہ ہوئا ہے اچارہ گریڈ کو ٹرانسپر کر کے سولہ گریڈ سترہ گریڈ کو بچائے بھی ہے سولہ گریڈ انڈی کی پورٹ جو ہے وہ سترہ سترہ گریڈ کا ہے کہ دن سے اسی دن جو ڈاکومنٹ سارا اچھا کے اپنے گھر لے گئے آج تک پر دبتر نہیں آیا ٹلیپون بھی نہیں اچھا رہے ہیں ٹلیپون نا فون اٹینٹ کر رہے ہیں نا دبتر آ رہے ہیں بھائی آپ ایرانو پریشانے کے کھان جاوے کس سے بات کر رہے ہیں ہم نے ڈی سی پشین کو بھی اپیس اس کا تعلہ ہے جب سترہ گریڈ کے بعد ایک دن پہ اپنے اپیس میں بھی بیٹھا ہے تو جے لایکنởز ڈاکومنٹ ڈاکومنٹ رکھے سڅکر lid ڈاکومنٹ ایک ورک آڈر بھی نہیں اس بندے گا ہم لوگوں جس بندوں کی اس نے دسکولیپائٹ کیا ہوئے اس میں سے ایسے کمپنیاں جس کا بھی بھی لوکل گورنمنٹ کے ساتھ کام چل رہے ہیں اور نو ریمیٹ کی کمپنی ہے جو ہم لوگوں کو دسکولیپائٹ کیا نو ریمیٹ کی کمپنی اس نے بھی بس ایک چیز ایشو بنائے ہوئے کہ بھائی آپ کا دس روپیہ کا بسٹیک پلانا چیز کانی لگا ہوئے دس روپیہ کا ایک سٹرام ہم لوگوں کو لکور پی سال کا پی کرتے ہیں چیکس ادا کرتے ہیں ایک اپنا منسی اس نے ایک رکاوی رکاوی اس میں سے ایک چیز اگر کام ہے تو وہ بس بول رہے کہ آپ جس کو لگا ہوئے میں میں بیاری اور انکم چیکس اس کے لیوہ چالان کٹ پازت سب چیز اماری اوریجنل برکل اوکی ہیں ہر چیز اکچی واہ رہے ہر چیز اماری ہر چیز اماری